ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ وائل ڈگری کالنج جیرہ سے زیشان شہر حق کے حد ارادیت ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ہے حق کے حد ارادیت ایسا موضوع جس نے لاکھوں ماؤں کی دامن کو جلا کے راہ کر دیا ایک ایسا دیو جس سے لاکھوں انسانوں کا ہور پی لیا مگر ابھی تک اس کی پیاس نہ بجی سامین عزباقار ایک ایسا شور جس کے سامنے وہ شور آوازیں دم دور چکی ہیں مگر سامین عزباقار وہ شور ایسا شور کہ جس کے سامنے آواز انہیں دم دوڑا لیکن آج تنزیہ حسی اور تیزیب و تمدر کا موچ جا رہا ہے اور بارک اس سب کے حد ارادیت کو اپنا حق سمجھا اور دنیا کی آبوں میں جھوٹھی آنکھیں ڈار کر جب بھی اٹھا تو یہ فتنہ مجھے محسوس ہوا وہ جو دعوائی بریس تھا وہ سچا نکلا بارک چلنا صفت بارک کے چلنا صفت صد پرست انہیں نے بارک کو سچا منا اور میرے کشمیر کو ظلم و بربریت کے سپر کر دیا جناب صدر ظلم کو عطاوت عطاوت کو وفا کہتے ہیں کتنے لادائیں کے سر سر کو سبا کہتے ہیں جان میرے کشمیر میں کچھ چاہا پتن ابھی تک ہی ہے ان کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں میں اس ستہ کشمیر کی بات کروں کہ جس پہ بچنے والے آج بھی ظلم و بربریت کی چکی میں پیس رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے معاہد میں سیاست بارک کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے کوئی کہتا ہے بندوق کی کوئی سے حال ہوگا کوئی کہتا ہے دوتر فرمزاقرات سے حال ہوگا عالمی دنیا کے چن نام و نیات فرم پر حکوم کے انسانی کی بات ہونی ہے کشمیر کی طرف سے برتب ہونے والے گراز دلوں کی بات ہونی ہے ان فرمز پر بیٹھے وقت کے پھراند اسے دوتر فرمزاقرات کی طرف تکیل دیتے ہیں یہ وہ ہتہ ہے جسے شہین شاہ جانگیر فرقوز بروے زمین کہا درمین یونان اور سفیزل لینٹر تشمیری سامینہ سواقار آزاد یہ بہت بڑی نیامت ہے جس کے بغیر کوئی بھی زیہیات پھر پھر دے سکتی کسی بھی چیز تک نتا رہنے کے لیے اس کا آزاد ہونا آزبہ ضروری ہے دنیا کی تاریخ پر نظر دولائیں تو پتا چلتا ہے کہ یونان کی تاریخ نے بھی آزادی حاصل کی انسان کے تاریخ بتاتی ہے کہ روز آخری نشت سے ہی انسان نے اپنے آزادی اور جہدو جہدو جہد کم میں شروع کر دیا تھا سامینہ سواقار نانٹین فرقشت تھی جنہ سنتائی کے منصوبے کے مطابق جب ہندوستان اور پاکستان دو ہزاد ملک دنیا کے نقشے پر سامنے آئے ہندوستان اور پاکستان سے منصر ہوایا تھے جن ماراجی اور ماراجی حکمران تھے وہاں کی عوام اور حکمران کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حبیریا گیا مگر افسوس کہ وہاں کے حکمران نے اپنی عوام کے ساتھ غدہ نہیں کر کے کشمیر کا رحاق ہندوستان سے کروا دیا اور ہندوستان کشمیر کے اس مسئلے کو سلامتی قرصر میں لے گیا وہ سلامتی قرصر جہاں اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے جہاں اسے اپنے مفادات ہوں وہ حکم کے انسانی کی بات کرتی ہے جہاں سے اپنے مفادات نہ ہوں وہ محاملات کو لکھائے رکھتی ہے چونکہ وہاں کے رہنے والی عوام اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے مسلم ہوں میں غلام ہیں شمس و کمر میرے اپنا یدد جا مجھ سے گھٹایا نہ جائے گا میں کرچہ نہ تمام ہوں اگر بارے آزادی کشمیر میرے سوا کسی اور سے اٹھایا نہ جائے گا اپنے مفادات خوبصورت پر زمین کشمیر کی طرف آج بھی دنیا پر کی نگاہیں بہر بہر اٹھ رہی ہیں وگر افسوس وگر افسوس کہ اس کی مہر کے حمادی ارداد سنے اس کی خوبصورتی بہر پہنے بٹھا دیئے اور آج زکنی ماں کشمیر کا بیٹا زفرادا کے اندر یا پکار پکار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا جنوبی عشقہ میں ہم دیکھنا چاہتی ہے تو کشمیری امام کو حقے خودی رات کے دلائے وگر افتار یہ کہتی ہے کہ کشمیری شہیدوں پر خود سے لکھا جائے گا نیا تاریخ آزادی کباب وما لین اید البلا